السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ واقعات ایسے نظروں سے گزرتے ہیں یا سننے کو ملتے ہیں جن کے بعد سن کر اور دیکھ کر کلیجہ موں کو آتا ہے دل انتہائی درجیں کی تکلیف اور عذیت محسوس کرتا ہے پہلا آپ یہ ذرا چھوڑی سی ایک ویڈیو دیکھئے اس لیے آئے ہیں ہمارے قاری صحب الرحمان صاحب کی تین دن پہلے کوئی ایسا ماجک تب جو ہے ان کی گردن کاٹ کے لے گیا آج تک ان آروپیوں کا پتہ نہیں لگا اور دو بات کہنے آئے ہیں ہم کہ ایک تاریخ تک اگر یہ کیس نہیں کھلا تو دو تاریخ میں ہاں اتنے بڑے تعداد میں پردرشن کریں گے اور ہیٹ سے ہیٹ بجھا دیں گے جن لوگوں نے ان کی بیجزتی کرنے کا کام کیا اس طریقے کے واقعات سن کر اور دیکھ کر خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ انسانیت دفن ہو چکی ہے مر چکی ہے اور یہ دو ہاتھ والا دو پاؤں والا دو کان والا ایک ناکھ دو آنکھوں والا اور یہ سر والا جو چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے یہ انسان نہیں یہ صرف حیوان اور جاندار ہے بتائیں کبھی آپ تصور کر سکتے تھے کہ اس طرح بھی کبھی دیکھنے اور سننے کو ملے گا آج تک ہم یہی سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ زندہ انسان کی عزت محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں عبرو محفوظ نہیں جان محفوظ نہیں لیکن آج شیطان کی اولاد نے اور غلیز اور گندے شر پسند انتہا پسندوں نے یہ دن بھی دکھا دیا کہ مرنے کے بعد بھی انسان محفوظ نہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کی بوڈی اور اس کا جسم قبر میں چلے جانے کے بعد پانچ فٹ چھ فٹ زمین میں نیچے چلے جانے کے بعد بھی محفوظ نہیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ بجنور میں ایک جگہ کھاری ہے اس کھاری کے رہنے والے ایک بزرگ شخصیت حضرت قاری صحف الرحمن صاحب جن کا جولائی پچیس جولائی دوہزار چوبیس میں انتقال ہوا اور ابھی دو دن پہلے جب صبح صبح قبرستان میں کچھ مومنین گئے مسلمان گئے تو انہوں نے قاری صاحب کی قبر کو کھلا ہوا پایا اس میں دیکھا تو یہ پایا گیا کہ کوئی ظالم درندہ شر پسند حضرت قاری صاحب کی جسم سے یہ سر اتار کر کے لے گیا کیا آپ سکت رکھتے ہیں اس طریقے کی منظر دیکھنے کی یا اس طریقے کی خبر دیکھنے کی ایک انسان میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں ایک سچا اور جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو وہ انسان بھی اس طریقے کی خبر سننے کی سکت نہیں رکھ سکتا ہے یہ تو کوئی درندہ ہی کر سکتا ہے یہ تو کوئی حیوان ہی کر سکتا ہے اور حیوان ہی اس طریقے کے مناظر دیکھ سکتا ہے بتائیں اور اس سے زیادہ انسانیت کیا شرم سار ہوگی اور اس سے زیادہ انسانیت کہاں شرمندہ ہوگی کہاں مر گئی ہماری انسانیت اور کہاں مر گیا ہمارے اندر کا ضمیر کہ ہم آج زندہ تو زندہ مردوں کو بھی بخشنے کے لئے تیار نہیں حضرت قاری صاحب معروف شخصیت اور بہترین اللہ والے بزرگ تھے لوگوں کو اچھی خاصی عقیدت ہے ان سے چنانچہ جیسے یہ منظر دیکھا تو لوگوں کے اندر بیچینی پیدا ہوئی اور بیچینی پیدا ہونے کے بعد پر شاسن تک یہ کیس پہنچا لیکن یہ تو سب کارروائی فورملٹی ہے اب اگر وہ مجرم پکڑے بھی گئیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ذہنیت اور اس کے ذہن میں یہ غبار یہ گندگی اور یہ پاخانہ کہاں سے بھرا ہے کہ اس نے اس طریقے کی حرکت کی ہے اور ایک مردے کو بھی ایک بزرگ شخصیت کو بھی اس نے نہیں بخشا ہے وہ بھی مرنے کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس مضمون کو ادا کرنے کے لئے دل اندر سے تکلیف اور پریشانی محسوس کر رہا ہے اور میرے جیسے لاکھوں انسان جو آپ اس طریقے کی خبر سنیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو اندر سے ایک دلی پریشانی کا احساس ہو گئے کہ بتائیں یہ سب کیا ہو رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کو ہوئے دو تین دن ہو گئے ہیں ابھی تک ان مجرموں تک رسائی بھی نہیں ہوئی یہ ہمارے ملک کا اور ہمارے صوبے کا اور ہمارے زلے کا نظام ہے وہاں کی صلاحیت ہیں وہاں کی پرشاسن کی طاقت اور قوت ہے کہ وہ کتنے اپنے کام میں مہارت رکھنے والی ہیں لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اب اگر وہ پہنچ بھی گئے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ظالم کی ذہنیت یہ کیسے بنی کہ اس نے مرنے کے بعد بھی احساسیت کو نہیں بخش آئے خدا اس بندے کو جس ظالم نے درندے نے یہ کام کیا عبرت کا نشان بنائے پوری دنیا اس سے عبرت حاصل کرے کہ اس نے ایک مردے اور نیک بزرگ شخصیت کو مرنے کے بعد بھی نہیں بخش آئے اور اللہ تعالیٰ اس طریقے کے تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ